وَقِيلَ الْأَمْرُ بِالشَّئِئِ حَادَا وَجْهٌ سَامِنٌ مِّنَ الْوُجُوهِ الْفَاسِدَتِهِ وَفِيهِ اختلافٌ کثیرٌ فَقِيلَ لَا حُقْمَ لِلْأَمْرِ وَالنَّهِي فِي ظِدِّهِمَا أَصْلَى وَقِيلَ لَهُ حُقْمٌ فِيهِ بھئی یہاں سے آپ کو بتلائیں گے ایک نئی بحث کہ جب کسی چیز کا حکم دیا ہو شریعت نے شریعت نے تو ایک چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے تو کیا یہ اس کی زد سے روکنے کا حکم ہوگا یا نہیں بھئی ایک چیز کے شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے تو کیا یہ اس کی زد سے روکنے کا حکم ہوگا یا روکنے کا حکم نہیں ہوگا مثلا شریعت نے حکم دیا ہے نماز میں پاک جگہ پر سجدہ کرنے کا تو حکم دیا ہے پاک جگہ پر سجدہ کرنے کا تو اس کی زد کیا ہے نا پاک جگہ پر سجدہ کرنا تو کیا اس سے یہ نہیں اس کو شمار کریں گے یا شمار نہیں کریں گے مات بات سمجھ میں آئی بھائی ایک چیز کا جب حکم دیا گیا ہو تو کیا یہ اس کی زد سے نہیں اس کو شمار کیا جائے گا یا نہیں شمار نہیں کیا جائے گا یا اسی طرح شریعت نے ایک چیز سے روکا ہو نہیں کی ہو تو کیا یہ جو ایک چیز سے روکا گیا ہے کیا یہ اس کی زد کا حکم ہوگا یا حکم زد چیز سے روکا گیا ہے جب اس چیز سے روکا گیا ہے تو کیا اس کی زد کا حکم ہوگا اسے شمار کریں گے یا حکم شمار نہیں کریں گے یہ بحث ہوگی بھئی یہاں خلاصہ سمجھ میں آگیا بھئی کہتے ہیں وَقِيلَ الْأَمْرُ بِشَئِ اور کہا گیا ہے کسی چیز کا حکم جو ہے یہ آٹھیں وجہ ہے وجوہ فاسدہ میں سے وَفِیْهِ اختلافُن کثیر انہوں اور اس میں بہت اختلاف ہے وَقِيلَ اللَّهُ حُکْمَ لِلْأَمْرِ وَنَّهِ فِيَ الزِّدِّهِمَا أَسْلَى بس کہا گیا ہے کہ کوئی حکم نہیں ہے امر اور نہیں کا ان کی زد کے اندر سرے سے ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے تو اس کی زد میں کوئی حکم نہیں آئے گا یعنی اس میں اس کے چھوڑنے کا یہ حکم نہیں آگا اور ایک چیز سے روکا گیا ہے تو اس کی زد کے یہ کرنے کا حکم نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے کہ امر اور نہیں جو ہے ان کی زد میں کوئی حکم نہیں ہے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے لَهُ حُکْمٌ فِيْهِ کہ اس کا اس میں حکم ہے وَهُوَ اور وہ یہ کہ اَنَّ الْأَمْرَ بِشَّئِ کہ کسی چیز کا حکم جو ہے يَقْتَزِ نَهِعَ عَنْ زِدِّهِ یہ تقاضہ کرتا ہے اس کی زد سے نَهِ کا روکنے کا وَنَّهِ عَنِ الشَّئِ اور اسی طرح کسی چیز سے روکنا يَقُونُ اَمْرَنْ بِزِدِّهِ یہ حکم ہے اس کی زد کا فَيَدُلُّ الْأَمْرُ عَلَى تَحْرِيمِ زِدِّهِ بھئی حکم جب ایک چیز کا دیا گیا وہ تو ہوئی واجب اور وہ کیا کہتے ہیں جب ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے تو اس کی زد سے روکا گیا ہے تو اس کی زد کیا ہو جائے گی حرام ہو جائے گی کیا ہو جائے گی حرام اور دوسری طرف نہیں ہے ایک چیز سے روکا گیا ہے تو اس کی زد کے کرنے کا حکم ہے تو جو جس چیز سے روکا گیا تھا وہ تو کیا تھی حرام تو اس کی زد کیا ہوئی وہ واجب ہوگی وہ کیا ہوگی واجب ہوگی فَيَدُلُّ الْأَمْرُ عَلَىٰ تَحْرِيمِ زِدِّهِ تو پس حکم امر جو ہے وہ دلالت کرے گا اپنی زد کے حرام کرنے پر وَنَّهِ عَلَىٰ وُجُوبِ زِدِّهِ اور نہیں جو ہے وہ دلالت کرے گی عَلَىٰ وُجُوبِ زِدِّهِ اپنی زد کے واجب ہونے پر فَاِنْكَانَ لَهُ زِدٌ وَاحِدٌ فَبِحَا پس اگر اس کی ایک ہی زد ہو بھئے اس امر یا نہیں ایک ہی زد ہے اگر تو پھر تو کہتے ہیں فَبِحَا اچھی بات ہے مثلا جیسے ایمان کا حکم دیا گیا کس کا حکم دیا گیا تو ایمان کا حکم دیا گیا تو اس حکم ایمان کا ہے لیکن اسی سے کفر کی حرمت بھی ثابت ہو جائے گی حکم کس چیز کا دیا جا رہا ہے ایمان کا اور اس ایمان کے زد کیا ہے کفر تو اس کی زد کیا ہو جائے گی حرام بھئے اسی حکم سے ہی جس سے ایمان کے وجوب کا پتہ چل رہا ہے اسی حکم سے کفر کے حرام ہونے کا پتہ چل رہا ہے اور جیسے کفر سے روکا گیا ہے کیا کیا گیا ہے تو جس جہاں کفر سے روکا گیا ہے کفر سے نہیں آئی اور کفر کی ایک ہی زد ہے کیا چیز ایمان تو ایمان کیا ہوگا واجب ہوگا وہ اسی نہیں سے پتہ چل جائے گا جو کفر سے نہیں آئی بھئے سورت سمجھ میں آگئے بھئے تو کہتے ہیں فَإِنْكَانَ لَهُ زِدٌ وَاحِدٌ فَبِحَا اگر اس کی ایک ہی زد ہو تو اچھی بات ہے وَإِنْكَانَتْ لَهُ اَزْدَادٌ کَسِيرًا اور اگر اس کی بہت سی زدیں ہوں فَفِيْلْأَمْرِ يَحْرُمُ جَمِيعُ اَزْدَادِهِ تو امر کے اندر اس کی ساری زدیں حرام ہو جائیں گی امر تو ایا وجوب کے لئے لیکن یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس کی زد کیا ہونی چاہی ہے حرام تو ساری زدیں حرام ہوں گی وَفِيْلْنَهِ اور نحی میں کیا کیا جاتا ہے روکا جاتا ہے تو اس کی جتنی ازداد ہیں کیا وہ ساری واجب ہوں گی کہتے ہیں نہیں ان میں سے کسی ایک غیر معین کیا ہوگی اس پر عمل ضروری ہوگا وہ واجب ہو وَفِيْلْنَهِ يَكْفِي لَهُ الْإِطِعَانُ بِوَاحِدٍ مِنَ الْأَزْدَادِ غَيْرِ مُعَيَّنِينِ اور نحی کے اندر کافی ہے لانا کسی ایک کو بھی ان کی زدوں میں سے اس حال غیر معین اس حال میں کہ وہ غیر معین کسی ایک زدوں میں سے کسی ایک کو لانا یعنی اس پر عمل کرنا کافی ہوگا وَحَاذَا هُوَ مُقْتَارُ الْجَسْطَادِ اور یہ مختار ہے کس کا؟ امام جساز کا یہ ان کے نزدیک ہے بھئی وَعِنْ دَنَا اور ہمارے نزدیک وَعِنْ دَنَا الْأَمْرُ بِشَئِي يَقْتَذِي كَرَاهَةَ زِدِّهِ ہمارے نزدیک کسی چیز کا حکم یہ تقاضہ کرتا ہے کسی چیز کا عمر یہ تقاضہ کرتا ہے اس کی زد کے مکروح ہونے کا یعنی وہ مکروح تحریمی ہوگی بھئی وَنَّهِ عَنِشَي اور کسی چیز سے جو نہیں آئے یَقْتَذِي أَنْ يَكُونَ الزِدُّهُ فِي مَعْنَى سُنَّتٍ وَاجِبَةٍ یہ تقاضہ کرتی ہے کہ اس کی زد کس معنی ہو سنت واجبہ سنت واجبہ کا یہ معنی لکھتے ہیں بھئی سنت مؤکدہ سنت مؤکدہ کے معنی میں ہے بھئی سنت مؤکدہ کے معنی میں انہوں نے کہا بھئی سنت مؤکدہ کے معنی میں ہے یہ نہیں کہا وہ سنت مؤکدہ ہے بلکہ سنتِ موقعہ کے کیونکہ سنت تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فیال کو بیس کیا کہیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہاں کس سے ہم نکال رہے ہیں اس کا سنتِ موقعہ ہونا ایک چیز کے بارے میں نہیں آئی ہے ہم اس کی ضد کو کس درجے میں لیتے ہیں سنتِ موقعہ کے معنی میں لیتے ہیں سنتِ موقعہ نہیں کیونکہ سنتِ موقعہ تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور اس کا ثبوت و نقل کے ذریعے ہوگا اور یہ تو ہم کس کے ذریعے کر رہے ہیں عقل کے ذریعے تو سنت کا ثبوت نقل سے ہے کہ حدیث میں روایات میں آئے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اسے سنت کہتے ہیں اور یہاں تو ہم کیا کر رہے ہیں عقل کے ذریعے کہ اس کی ضد جو ہے وہ کس کے درجے میں ہے سنت موقع دا کے حکم میں یہ معنی ہے وَالنَّهِ عَنِ شَئِئِ اَقْتَذِي اور کسی چیز سے نحی یہ تقاضہ کرتی ہے اَن يَكُونَ ظِدُّهُ فِي مَعْنَى سُنَّتٍ وَاجِبَتٍ کہ اس کی ضد جو ہے سنت واجبہ یعنی سنت موقع دا کے معنی میں ہو وَذَلِكَ لِأَنَّ شَيْئَ فِي نَفْسِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى زِدِّهِ بھئی یہ کیوں امر بی شیع اپنی زد کے ہم نے کہا امر بی شیع وہ تقاضہ کرتا ہے اپنی زد کے مقروح ہونے کا کہ اس کی زد کیا ہے انہوں نے تو کہا تھا امر بی شیع اپنے زد کے حرام ہونے کا تقاضہ کرے گا ہم کیا کہتے ہیں مقروح بھئی یہ کیوں ہم نے کہا مقروح ہونے کا کہتے ہیں ذَلِكَ لِأَنَّ شَيْئَ فِي نَفْسِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى زِدِّهِ کیونکہ کوئی چیز اپنی ذات کے اعتباس سے اپنے زد پر دلالت نہیں کرتی مثلا جب کہا گیا ایمان لاؤ تو اس نے صرف اس بات پر دلالت کی کہ کیا کریں گے کیا کرنا ضروری ایمان لانا ضروری اس نے اپنی زد پر کوئی دلالت نہیں کی تو کیونکہ کوئی شیع جو ہے اپنی ذات کے اعتباس سے لَا يَدُلُّ عَلَى زِدِّهِ یہ دلالت نہیں کرتی اپنے زد پر وَإِنَّمَا يَلْزَمَ الْحُقْمُ فِي زِدِّ ضَرُورَةَ الْإِمْتِسَالِ اور لازم ہو جاتا ہے حکم اس کی زد کے اندر ضَرُورَةَ الْإِمْتِسَالِ انتصال کا معنی ہے تعمیل کرنا تعمیل کے ضروری ہونے کی وجہ سے تعمیل کے تعمیل چونکہ ضروری ہے تو اور تعمیل کی یہی صورت ہوگی کہ جب اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے معلوم ہو کیا کرنا پڑے گا اس کی زد کو چھوڑنا پڑے گا اور ایک چیز سے روکا جا رہا ہے تم عالم ہو اس کی زد کو کرنا پڑے گا صورت سمجھ میں آگئی بھئی اس لئے ہم نے کہا کہ اس کی زد یہ عمر بی شیئر تقاضہ کی تیسے کرتا ہے اپنی زد کے مقروح ہونے کا ہمارے نزدیک اور نہیں یعنی شیئر یہ تقاضہ کرتی ہے اپنی زد کے سنت موقعہ کے معنی میں ہونے کا بھئی اس وجہ سے ہم اس بات کے قائل ہوئے کیونکہ تعمیل کے لئے انما یلزم الحکم فی الزدی ضرورت الانتصال اس کی زد کے اندر حکم لازم ہوا تعمیل کے ضروری ہونے کے وجہ سے بھئی اس وجہ سے ہم نے کہا کہ زد کے اندر عمر کے اندر کراہت آئے گی اور نہیں کے اندر سنت واجبہ کے معنی میں ہوگا فتک فی درجت الادنا تو کافی ہوگا ادنا درجہ ہی فی ذالکہ اس کے اندر وہی القراہت فی الاولی اور وہ کیا ہے ادنا درجہ قراہت ہے پہلی صورت میں یعنی عمر کے صورت میں لینہ دونت تحریمی اس لیے کیونکہ وہ تحریم سے کام ہے بھئی تحریم سے بھئی دیکھئے ایک چیز کا جب حکم دیا جا رہا ہے تو لازم ہے کہ اس کی زد کو کیا کرنا پڑے گا چھوڑنا پڑے گا تب ہی فرمابرداری ہو سکے گی تب ہی تعمیل حکم ہو سکے گی معلوم ہے اس کی زد کو چھوڑنا ضروری اس کی زد کو چھوڑنا کس لیے تعمیل حکم کے لیے ضرورت کی بنا پر ہم نے یہ حکم لگایا ہے کس بنا پر کیا ضرورت تعمیل تب ہی ہو سکے گی تو یہ ضروری ہے اس کے ساتھ اور ضروری یقدر بقدری ضرورت جس کے لیے ضرورت پوری ہو جائے اور ضرورت اتنا درجہ میں پوری ہو جاتی ہے کہ اس کو مقروح تحریمی قرار دے دیا جائے اعلیٰ درجہ کی یہاں ضرورت نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اسی لیے کہا فتک فی درجہ تل اتنا فی ذالکہ تو کافی ہوگا اتنا درجہ ہی اس کے اندر وحی القراہت وفی الاولی اور یہ قراہت ہے پہلی صورت میں یعنی امر کے اندر لیاننا دونت تحریمی اسی کیونکہ تحریم سے کم درجہ ہے و سنت الواجبہ تو فی ثانی اور کیا ہوگا اتنا درجہ سنت الواجبہ ہوگا دوسری قسم کے اندر یعنی نہیں یعنی شہ کے اندر لینہ دون الفرزی کیونکہ یہ فرد سے کم ہے بھئی تو ضرورت اس سے پوری ہو جاتی ہے اور ضرورت جتنی تھی وہ کافی ہے بھئی وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِلْإِقْتِزَائِ اچھا بھئی مطن میں آیا الْآمْرُ بِشَئِيَقْتَزِي انَّهْيُ عَنَيْشَئِيَقْتَزِي یہ دونوں تقاضہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی تقاضہ کرتے ہیں معلوم ہوا وہ جو دوسری چیز کا مطروح ہونا ہے یا دوسری چیز کا سنتِ موکدہ ہونا ہے یہ مقتضا ہوا یہ تقاضہ کرنے والے ہوئے اور وہ کیا ہوئے مقتضا کہتے ہیں نہیں بھئی نہیں ابھی جو آپ نے اقتضاء النص کی بحث پڑی تھی وہاں پر جو تقاضے کا لفظ آیا تھا اقتضاء کا لفظ وہ والا مراد نہیں ہے بھئی وہ مراد اقتضاء النص کس کو کہتے تھے اقتضاء النص بھئی منطوق کو صحیح کرنے کے لئے غیر منطوق کو کیا مان لینا منطوق مان لینا آتِقَ عَبْدَتَ عَنِّي بِأَلْفٍ وہاں پر مخاطب کے غلام کہنے والے کی طرف سے آزاد ہو اس کے لئے کیا ضروری تھا بے کو بھی مانا جائے اور توکیل کو بھی مانا جائے تو وہاں دیکھو بے اور توکیل یہ منطوق تو نہیں ہے منطوق جس پر نتق کیا جائے کیا کیا جائے ایک منطوق پہلے گزرا ہے وہ جو کلام سے فوراں مانا سمجھ میں آتا ہے ابتدائی طور پر وہ نہیں مراد منطوق جس پر نتق کیا گیا جو بولا گیا ہے تو یہاں پر کہنے والے نے بولا کیا اعتاق کو صرف بولا ذکر کیا ہے اس نے اور کس چیز کو ذکر نہیں کیا بے اور توکیل تو اس اعتاق کو صحیح کرنے کے لئے یعنی اس منطوق کو صحیح کرنے کے لئے غیر منطوق یعنی جس کو ذکر نہیں کیا گیا وہ کیا ہیں بے اس کو بھی منطوق ماننا پڑا ہمیں بے سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وہ والے اقتضاء یہاں مراد نہیں ہے پھر بھئی کیا مانا ہے اس کا بھئی اس کا مانا ہے اس کے ساتھ جو چیز لازم ہے اس کو ثابت کرنا عمر بی شیح تقاضہ کرتا ہے کیا مانا عمر بی شیح کے ساتھ جو چیز لازم ہے اس کو ثابت کرنا اس کو کیا کرنا جب ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے تو تعمیل حکم کے لئے کیا ضروری اس کے زد کو چھوڑ دیا جائے وہ اس کے ساتھ کیا ہے لازم ہے ایک کیسے روکا جا رہا ہے اس کے ساتھ کیا لازم کہ اس کے زد کو کیا جائے بھئی تو یہاں گرات کیا ہے اس کے ساتھ جو لازم ہے اس کو ثابت کرنا وہ ہے تقاضے کا مانا اقتضاء کا وہ مانا نہ کرنا جو آپ نے پہلے پڑا تھا بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِلْإِقْتِزَاءِ الْمُسْطَلَحَ السَّابِقَةِ اور اقتضاء سے مراد وہ سابقہ استعلا نہیں ہے بِجَعَلِ غَيْرِ الْمَنْتُوْقِ مَنْتُوْقَنْ لِتَسْحِحِ الْمَنْتُوْقِ یعنی قرار دینا غیر منطوق کو منطوق غیر منطوق کو کیا قرار دینا منطوق لِتَسْحِحِ الْمَنْتُوْقِ کس کے لئے یعنی آسان لفظوں میں کہو غیر مذکور کو مذکور ماننا کس لئے مذکور کو صحیح کرنے کے لئے تو وہ مراد نہیں ہے بلکہ صرف عمر لازم فقط بلکہ صرف عمر لازم کو سابس کرنا ہے چیز کے ساتھ یہ لازم ہے وَهَذَا اِذَا لَمْ يَلْزَمْ مِنَ الْاِشْتِغَالِ بِزَّجْدِ تَوْفِیطَ الْمَامُورِ بِهِ اور یہ اس وقت ہے بھئی بھئی ہم نے کیا کہا ہمارا کیا مذہب ہے ایک چیز کا جب حکم دیا گیا تو یہ کیا تقاضہ کرتا ہے اس کی زد کو کیا ہونا چاہیے مکروح تحریمی اور جب ایک چیز سے منع کیا جائے تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس کی زد کو کیا ہونا چاہیے سنتِ محققہ کہتے ہیں یاد رکھنا یہ اس وقت ہے جب اس کی زد میں مشغول ہونے سے یہ اصل خود فوت نہ ہوتا ہو اصل خود فوت نہ ہوتا ہو یعنی مامور بھی ہی فوتن جس کا حکم بیا جا رہا ہے وہ فوت نہ ہو جاتا ہو اگر اس کی زد میں مشغول ہونے سے مامور بھی ہی فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ مکروح قرار نہیں دیں گے اسے پھر کیا قرار دیں گے پھر اسے حرام قرار دیں گے ہم نے کیا کہا بھئی ایک چیز سے لب حکم دیا جائے تو پھر اس کی زد کیا ہوگی مکروح یہ صرف اس وقت ہے جبکہ زد کے اندر مشغول ہونے سے مامور بھی ہی خود فوت نہ ہوتا ہو اگر مامور بھی ہی فوت ہو رہا ہے اس کی زد میں مشغول ہونے سے تو پھر اس کو مکروح تحریمی نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے حرام کہیں گے جیسے دیکھئے بھئی ایمان کا حکم دیا گیا ایمان کا ایمان کی زد کیا ہے کفر تو کفر میں مشغول ہونے سے کیا ہوگا ایمان ہی فوت ہو جاتا ہے لہذا یہاں پر کفر کو کیا کہیں گے حرام کہیں گے بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی کہتے ہیں وَحَذَا اِذَا لَمْ يَلْزَمْ مِنَ الْاِشْتِغَالِ بِزْزِدْ دِی یہ اس وقت ہے جس وقت لازم نہ آتا ہو زد کے اندر مشغول ہونے سے کیا لازم نہ آتا ہو تفویت المامور بھی ہی مامور بھی ہی کو فوت کر دینا فَإِنْ لَزِمَ مِنْ هُوْ اگر یہ لازم آتا ہو اس سے ذالکہ یہ تو یقونو حراماً بِلْ اتفاق ہو بِلْ اتفاق کیا ہوگا حرام ہوگا وَحَذَا مَعْنَا مَا قَالَ اور یہ معنی ہے جو مصنف نے فرمایا وَفَائِدَةُ هَذَا الْأَفْلِ اور فائدہ اس اصل قانون کا یہ ہے کہ اَنَّ تَحْرِيمَ لَمَّا لَمْ يَكُن مَقْصُودًا بِالْأَمْرِ کہ جب تحریم وہ مقصود نہیں ہے عمر کے ذریعے لم یعتبر تو اس کا اعتبار بھی نہیں کیا جائے گا اِلَّا مِنْ حَيْسُ يُفَوِّتُ الْأَمْرَ مگر اس حیثی اے سے کہ وہ عمر کو کیا کر دے فوت کر دے بھئے دیکھئے جب ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کے ذریعے ایک چیز کو واجب کرنا مقصود ہے کیا کرنا مقصود ہے اس کی زد کو حرام کرنا مقصود ہی نہیں اس کا تو یہاں تذکرہ ہی نہیں ہے بھئے تو یہاں مقصود صرف کیا ہے مذکور کو واجب خرار دینا تو لہٰذا یہاں اس کی زد کو حرام قرار دینا مقصود ہی نہیں ہے تو لہٰذا اس کو ہم کیا قرار دے دیں گے مکرو لیکن اگر اس میں مشغول ہونے سے یہ مامور بھی خود ہی فوت ہو جاتا ہے پھر اس کو کیا قرار دے دیں گے حرام قرار دے دیں گے یہ معنی ہے اس اصل کا فائدہ یہ ہے جب وہ مقصود ہی نہیں ہے عمر کے ذریعے لم یعتبر تو اس تحریم کا اعتبار بھی نہیں کیا جائے گا مگر اس حیثیت سے جب وہ عمر کو کیا کر دے فوت کر دے پھر اس تحریم کا اعتبار کیا جائے گا فَإِذَا لَمْ يُفَوِّتُوا كَانَ مَكْرُوحًا تو اگر وہ اس کو فوت نہ کرتے ہو تو پھر اس صورت میں مکرو ہوگا بھئے وہ اس کی زد مکرو ہوگی کَلْ أَمْرِ بِالْقِيَامِ جیسے کہ قیام کا حکم ہے یعنی الى الرقعت الثانیتی بعد فراغ الاولى یعنی دوسری رقعت کی طرف کھڑا ہونا بعد فراغ الاولى پہلی رقعت سے فارغ ہونے کے بعد اب اس سالشتی یا تیسری رقعت کی طرف جو قیام کا حکم دیا گیا ہے بعد فراغ تشہودی تشہود سے فارغ ہونے کے بعد لَيْ سَبِي نَحْيٍ عَنِي الْقُعُدِ بھئے دیکھئے قولاتا پھر سن لو ایک چیز کی ایک ہی زد ہو تو ایک چیز کا جب حکم دیا گیا ہے اس کی ایک ہی زد ہے پھر تو وہ حرام ہوگی پھر تو کیا ہوگی کیونکہ اس میں اگر ہم مشغول ہوں گے تو یہ امر معمور بھی ہی کیا ہو جائے گا خوت ہو جائے گا لیکن اگر ایک چیز کی کئی زدیں ہیں تو پھر اس صورت کے اندر اگر اس زد میں مشغول ہونے سے معمور بھی ہی فوت نہیں ہوتا تو اس زد کو کیا قرار دیا جائے گا مکروح تحریمی قرار دیا جائے گا جیسے قیام ہے بھئی قیام کھڑا ہونا اس کی زد بیٹھنا بھی اس کی زد سجدہ کرنا بھی اس کی زد رکو کرنا بھی اس کی زد کئی زدیں ہیں اس کی بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی اب حکم دیا گیا کہ پہلی رکعت جب پوری کر چکو تو پھر کھڑے ہو جاؤ اسی طرح تیسری رکعت میں تیسری رکعت کے لیے دوسری رکعت میں جب تشہد پڑھ لو اس سے فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو کھڑے ہو جاؤ تیسری رکعت کے لیے تو یہ عمر آیا قیام کا کہ کھڑے ہو جاؤ اور اس کی کئی زدیں اور ان میں مشغول ہونے سے قیام فوت نہیں ہوتا بھئی ان میں مشغول ہونے سے بھئی آپ دوسری رکعت پہلی رکعت جب پوری کر چکے تو کیا حکم ہے اس کے بعد کیا ہو جاؤ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ لیکن ایک شخص بیٹھ جاتا ہے اور پھر کچھ دیر بعد کھڑا ہوا تو اب یہ بیٹھا جو کچھ دیر کیا اس سے قیام فوت ہوا مؤخر تو ہو گیا لیکن فوت نہیں ہوا لہذا اس کو کیا کہیں گے مکروح کہیں گے بھئی ہاں اگر اس سے قیام ہی فوت ہو جاتا پھر ہم اس کو کیا قرار دیتے حرام قرار دیتے سورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کل عمر بالقیامی جیسے کہ قیام کا حکم جو ہے یعنی دوسری رکعت کی طرف پہلی سے فارغ ہونے کے بعد یا تیسری رکعت کی طرف تشہد سے فارغ ہونے کے بعد لئی سبی نہین عامل قعودی یہ قعود یعنی بیٹھنے سے نہیں نہین قصدا بالارادہ حتی اذا قادس مقام یہاں تک کہ وہ بیٹھا پھر کھڑا ہوا لا تفقد الصلاةہو بنفس القعود تو فاسد نہیں ہوگی اس کی نماز نفس بیٹھنے سے ہی ولیکنہو یکرہو لیکن یہ کیا ہے مکروح ہے لئن نفس القعودی اسی کیونکہ نفس قعود جو ہے وہو قعود مقدار تسبیحت اور وہ ایک تسبیح کی مقدار بیٹھنا ہے لا يخوت القیامہ وہ قیام کو فوت نہیں کرتا فیقرہو پس یہ بیٹھنا کیا ہوگا مکروح وَإِن مَكَسَا کثیراً اور اگر وہ بڑی دیر پھیرا رہا یعنی بیٹھا اور پھر بیٹھنے کے بعد اسی طرح بڑی دیر تک پھیرا رہا بِحَيثُ زَحَبَ عَوَانُ الْقِيَامِ یہاں تک کہ چلا گیا قیام کا وقت ہی يَفْصُدُ الصَّلَاةُ تو نمات کیا ہو جائے گی فاتد ہو جائے گی مانا سمجھ میں آیا بھائی لیکن اس پر اشکال ہوتا ہے کہ قیام کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے جتنی دیر بھی بیٹھے اس کے بعد قیام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا قیام تو ہو سکتا ہے بھائی تو لہا ہاں یہ ہے وقت گزر جائے یا کچھ تو اور وجہ ہے محشی پھر کہتے ہیں بھائی اس سے بہتر مثال دوسری کہ دیکھئے یہاں قعود لمبا بھی ہو جائے تو قیام فوت نہیں ہوتا اور انہوں نے کیا کہا کہ اگر وہ بڑی دیر بیٹھا رہا ہے ہاں تک کہ قیام کا وقت ہی چلا گیا تو نماز کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی محشی کہتے ہیں اس سے بہتر یہ مثال ذکر کی جائے کیونکہ بھائی قیام کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے دیر تک بیٹھے پھر بھی قیام تو کیا جا سکتا ہے اس کے بعد بھی تو بہتر مثال یہ ہے جیسے تکبیر تحریمہ کے اندار قیام شرط ہے تکبیر تحریمہ میں کیا شرط ہے قیام شرط ہے اب یہاں اگر اس کی زد میں مشغول ہوگا تو قیام فوت ہو جائے گا مثلاً اس نے بیٹھ کر تکبیر تحریمہ کہی بیٹھ کر جب تکبیر تحریمہ کہی تو قیام فوت ہو گیا جب قیام فوت ہوا تو نمازی کیا ہوگی فاصل ہوگی بھائی سورة سمجھ میں آگئی بھائی وَمِنْ هَا هُنَا زَهَرَ اور یہاں سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ آنَا لِشْتِغَالَ بِالزِّدِّ فِي الْوَقْتِ الْمُعَصْ مُوَصَّعِ لِسْصَلَاةِ لا يحرمو کہ مشغول ہونا زد کے اندار فِي الْوَقْتِ الْمُوَصَّعِ ایسے وقت میں جس میں وسعت ہو جو وسیح ہو لِسْصَلَاةِ نماز کے لئے ایسا وقت جس میں کیا ہو وسعت ہو نماز کے لئے تو اس صورت میں زد کے اندر مشغول ہونا لا يحرمو یہ حرام نہیں ہے بھائی وَفِي الْوَقْتِ الْمُضَيِّقِ لَهَا يَحْرُمُ اور اس وقت میں جو تنگ ہو اس کے لئے تو يحرمو اس صورت میں کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا بھائی حرام ہو جائے گا وقت تنگ ہے اس کے اندر اب وہ قعود کرتا ہے اب تو پھر قیام کا وقت ہی نہیں رہے گا گزر جائے گا وقت نکل جائے گا تو اس صورت میں یہ حرام ہوگا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الزِّدُ فِي نَفْسِهِ عبادتاً مقصودتاً او امرن مباحن اگرچہ وہ زد اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت مقصودہ یا امر مباحی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ زد اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت مقصودہ یا امر مباحی کیوں نہ ہو مثلاً بھائی ایک ہے فرض نماز اور ایک اس کے زد ہے مثلاً نفلی نماز اب زہر کا وقت آیا تو یہ زہر کی نماز آپ پر فرض ہو گئی آپ فرض کے بجائے نفلوں میں مشکول ہو گئے لیکن کیا اس سے فرض نماز فوت ہوئی آپ کی فرض فوت نہیں ہوئے لہذا ٹھیک ہے آپ نفل پڑھ لیں لیکن اگر وقت تنگ ہو گیا اتنا وقت رہ گیا کہ جس کے اندر فرض ادا کیے جا سکتے ہیں اب آپ فرض کی زد نفلوں کے اندر مشکول ہو گئے اگر سے نفل اس وقت نفل وہ عبادت مقصودہ ہیں بھائی سمجھ میں آئے بھائی تو لیکن اس وقت وہ کیا ہو جائیں گے معلوم ہوا حرام ہو جائیں گے بھائی کیونکہ اس کی وجہ سے کیا خرابی لازم آ رہی ہے فرض فوت ہو رہا ہے بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی تو کہتے ہیں اگرچہ وہ زد اپنی ذات کے اعتباس ہے عبادت مقصودہ یا عمر مباہی کیوں نہ ہو لیکن اگر اس میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ معمور بھی ہی فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ان کو کیا قرار دیا جائے گا حرام قرار دیا جائے گا وَلِهَادَ قُلْنَا اور اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ عَنَّ الْمُحْرِمَ لَمَّا نُحِيَ عَنْ لُبْسِ الْمَقِيطِ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ جب محرم بھائی جس نے احرام باندھا ہو لَمَّا نُحِيَ عَنْ لُبْسِ الْمَقِيطِ کس سے سلے ہوئے کپڑے پہننے سے مخیط سلے ہوئے کَانَ مِنَ السُنَّتِ تو یہ سنت میں سے ہوگا کیا لُبْسُ الْإِزَارِ وَرْرِدَائِ تہبند اور چادر کا پہننا تہبند اور چادر کا پہننا کیا ہوگا سننل بھئی یہ حدیث آپ کے حاشی میں دی ہوئی ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رحمت اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ محرم کیا کپڑے پہنے کون سے کپڑے پہنے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ وہ قمیس بھی نہ پہنے پگڑیاں بھی نہ پہنے شلوار بھی نہ پہنے اور اسی طرح برانیس جمع ہے برانیس کی یہ ٹوپی کی کوئی خاص قسم ہے وہ بھی نہ پہنے اور اسی طرح موزے بھی موزے بھی نہیں پہنے گا تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلی ہوئی چیزیں ذکر فرما دیں کہ ان کو نہ پہنے یہ ذکر فرمایا تو نہیں آئی ان چیزوں کے پہننے سے اور جب نہیں آئے کسی چیز سے تو ہم نے کیا کہا تھا یہ نہیں کیا تقاضہ کرتی ہے کہ اس کی ضد کیا ہوگی سنت موکدہ معلوم ہوا اب اس کے لئے اپنے سطر کو ڈھانپنا تو ضروری ہے تو اس کے لئے پھر کیا پہنے تہبند اور چادر ان کے ذریعے یہ کافی ہے ان کا پہننا اور یہ تہبند اور چادر کا پہننا یہ کس کے درجے میں ہوگا سنت موکدہ کے درجے میں ہوگا بات سمجھ میں آئی بھئی ولہذا قلنا اور اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ ان المحرمہ کے محرم جو ہے لما نہی عن لبس المقیتی جب اس کو روکا گیا سیلے ہوئے کپڑے پہنے سے کان من السنتی لبس العزار والردائی تو تہبند اور چادر کا پہننا سنت میں سے ہوگا تفریعن علی اصلین یہ تفریع ہے اصل پر ذابطے پر کہ انن نہی اقتضی کہ نہیں تقاضہ کرتی ہے اینکون زدہو فی معنی سنت واجبتین کہ اس کی زد جو ہے سنت واجبہ کے معنی میں ہوگی وذالک اور یہ توجہ سے لئے انہو لما نہی المحرم عن لبس المقیتی کہ جب منع کیا گیا محرم کو سلے ہوئے کپڑے پہننے سے اور ضروری ہے کہ وہ کوئی چیز پہننے جس کے ذریعے اپنے عورت شرمگاہ کو ڈھانپ لے اور ادنا وہ چیز جس کے ذریعے اختفاء جس پر اختفاء ہو سکتا ہے ہوا ازار والردائی وہ تہبند اور چادر ہے لازم ان لا یترکا تو لازم ہوا کہ ان کو نہ چھوڑا جائے کما لم تترک سنت المعقداتو جیسے کہ سنت معقدہ کو نہیں چھوڑا جاتا معلوم ہے یہ سنت معقدہ کے درے میں ان کو اب نہیں چھوڑا جائے گا وَإِلَّا فَالسُنَّةُ الْاستِلَاحِيَةُ هُوَ مَا كَانَ مَرْوِيًّا عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ طَوْلًا اَوْ فِعْلًا لَا مَا يَسْبُتُ بِالْعَقْلِ تو یہ اس معنی میں ہوگا میں نے کیا بتایا تھا معنی سنت معقدہ کے معنی میں کیوں کہا انہوں نے کیونکہ یہ عقل سے ہم نے ثابت کیا ہے اور سنت معقدہ تو اصل میں کس سے ثابت ہوتی ہے نقل سے وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ اس کے معنی میں ہوگا جیسے کہ سنت معقدہ کو نہیں چھوڑا جاتا یعنی اس کو بھی نہ چھوڑے وَإِلَّا وَرْنَا تَوْفَتْسُنَّتُ الْاِسْتِلَاحِيَةُ وَرْنَا تَوْسُنَّتِ الْاِسْتِلَاحِيَةُ وَرْنَا تَوْسُنَّتِ الْاِسْتِلَاحِي جو ہے وَمَا كَانَ مَرْوِيًا عَنِ الرَّسُولِ وہ ہے جو روایت کی گئی ہو حضور علیہ السلام سے قولاً او فعلاً بیعتبار قول یا بیعتبار فیل کے لَا مَا يَسْبُتُ بِلْاقْلِنَّا کہ وہ جو عقل سے ثابت ہو وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَا اور امام ابو یوسف رحمل اللہ فرماتے ہیں عَتْفُنْ عَلَى قَوْلِهِ قُلْنَا یہ عطف ہے مصنف کے قول قُلْنَا برولی ہادا قُلْنَا جو پچھلے مطن میں آیا تھا اس پر عطف ہے اور اسی وجہ سے امام ابو یوسف رحمل اللہ فرماتے ہیں وَتَفْرِعُنْ عَلَى اَصْلٍ اور یہ تفریح ہے اس اصل پر کہ اَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَذِي کَرَاحتَ زِدِّهِ کہ امر جو ہے وہ تقاضہ کرتا ہے کَرَاحتَ زِدِّهِ عَلَى غَيْرِ تَرْتِيبِ اللَّفِ جو لفت کی ترطیب پر نہیں ہے بھئی پہلے کیا ذکر کیا تھا امر بھی شیح تقاضہ کرتا ہے مطن میں بھئی شروع میں آیا تھا امر بھی شیح تقاضہ کرتا ہے اپنے زِد کی کراحت اور نہیں آنی شیح تقاضہ کرتی ہے اپنے زِد کے سنتِ محقدہ کے معنی میں تو نہیں کی بات بعد میں تھی امر کی پہلے تھی اور مثال میں کیا کیا ہے انہوں نے جو تفریح کی نہیں کی بات پہلے کر دی کہ سلوے کپڑے پہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور امر کی بات اب کرنے لگے ہیں تو یہ لفت کی ترتیب پر نہیں ہے یہ نشر بھئی یعنی لِعَجْلِ حَدِهِ الْقَائِدَتِ یعنی اسی قائدے کی وجہ سے قَالَ ابو یوسف رحمل اللہ خاصتاً امام یوسف رحمل اللہ نے خاص طور پر فرمایا یعنی یہ انہی کا قول ہے خاص طور پر یہ طرفین کا قول نہیں ہے بھئی ان کی بات آگے آ رہی ہے تو امام یوسف رحمل اللہ خاص طور پر فرماتے ہیں اِنَّ مَنْ سَجَدَ عَلَى مَكَانِ اِنَّ جِسٍ جس شخص نے سجدہ کیا ناپاک جگہ پار ایک ہے نجست ایک ہے نجست نجست نجاست کو کہتے ہیں نجست نجاست کو کہتے ہیں اور نجست جس پر نجاست لگی ہو یعنی ناپاک تو نجست یوں کہیں ناپاکی کو کہتے ہیں اور نجست ناپاک کو کہتے ہیں مانا سمجھ میں آگیا بھئی تو وہ فرماتے ہیں اِنَّ مَنْ سَجَدَ عَلَى مَكَانِ نَجِسٍ جس شخص نے سجدہ کیا ناپاک جگہ پر لَمْ تَفْصُدْ صَلَاتُهُ اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِنْنَحِ اس لیے کیونکہ وہ نحی سے مقصود نہیں ہے بھئی دیکھئے نماز کے بارے میں حکم دیا گیا کہ پاک جگہ پر سجدہ کریں جس پر؟ پاک جگہ پر سجدہ کرو اب تو پاک جگہ پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اب اگر ایک شخص ناپاک جگہ پر سجدہ کر لیتا ہے مثلا ایک شخص نماز میں مصروف ہے فرد کرو صورت بنا لیں ایک فرش ہے فرش پر نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اس نے سجدہ کیا جب سجدہ کیا زمین پر پیشانی اور ماتھا رکھا تو اسے اندازہ ہوا اس جگہ کی بو سے کہ یہ جگہ پاک نہیں بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی اب یہ اس نے ناپاک جگہ پر سجدہ کیا اس نے سر اٹھایا سجدے سے اور پھر تھوڑا سا سر پیچھے رکھ لیا وہ جگہ پاک تھی تو کیا اس طرح کرنے سے جب اس نے سجدے کا اعادہ کر لیا پہلا سجدہ تو ناپاک جگہ پر تھا وہ درست نہیں تو کیا آپ اس کی نماز ہو جائے گی اس طرح امام ویوسف رحم اللہ فرماتے ہیں جب اس نے سجدے کا پاک جگہ پر اعادہ کر لیا تو اس نے معمور بھی ہی پر عمل کر دیا حکم بھی کیا دیا گیا تھا پاک جگہ پر سجدہ کرنے کا اس نے بھی پاک جگہ پر سجدہ کر لیا پاک جگہ پر سجدہ کرنے کا حکم ہے تو اس کی زد کیا ہے کہ معلوم ہے ناپاک جگہ پر سجدہ نہیں کرنا تو ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا وہ کیا ہوگا جے وہ مکروح تحریمی ہوگا کیا ہوگا کیونکہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود نہیں مقصود تو یہاں کیا تھا پاک جگہ پر سجدہ کرنا اس کی زید سے روکنا تو یہاں مقصود نہیں اور اس نے بھی پاک جگہ پر سجدہ کر لیا اعادہ کر کے تو اس کی نماز ہو جائے گی جبکہ طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے ناپاک جگہ پر سجدہ کیا تو اس کی نماز ہی فاسد ہو گئی اب اعادے سے بھی نماز نہیں ہوگی نئے سرے سے پڑے بھئی وجہ اس کی یہ کہ اس کو حکم دیا تھا پاکی کا بھئی جب ناپاک جگہ پر سجدہ کیا تو گویا اسی طرح ہو گیا جیسے یہ خود ناپاکی کو اٹھائے ہوئے ہیں خود ناپاکی کی حالت میں گویا نماز پڑھ رہا ہے اور ناپاکی کی حالت میں تو نماز نہیں ہوتی لہذا اس کی بھی یہ نماز کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی سورت سمجھ میں آگئی بھئی وہ فرماتے ہیں جی شخص نے سجدہ کیا ناپاک جگہ پر لم تفسد صلاتو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی لئنہو غیر مقصود بن نحی اتلی کیونکہ وہ نحی کے ذریعے مقصود نہیں ہے وَإِنَّمَا الْمَامُورُ بِهِ فِعْلُ السُّجُودِ عَلَى مَكَانِن تَاهِرِن اور مامور بِهِ جو ہے وہ تو سجدہ کرنے کا فعل ہے پاک جگہ پر فَإِذَا عَعَادَهَا عَلَى مَكَانِن تَاهِرِن لِيَنَّهُ لَمْ يُفَوِّتَ الْمَامُورَ بِهِ حِينَ عَعَادَهَا اس لئے کیونکہ اس نے مامور بِهِ کو فوت نہیں کیا جب اس نے اس کا اعادہ کر لیا اگر اعادہ نہ کرتا پھر تو مامور بِهِ فوت ہو جاتا لیکن اس نے تو کیا کیا اعادہ کر لیا تو مامور بِهِ فوت نہ ہوا تو لہذا نماز ہو گئی وَقَالَ اَسْتَرَفَيْن رَحِمَهُمُ اللَّهُ فَرْمَاتے ہیں اَسْتَعِدُ عَلَ النَّجَسِ بِمَنْ يَعَلَ النَّجِسِ کہ سجدہ کرنے والا نجس یعنی ناپاک جگہ پر بِمَنْزِلَتِ الْحَامِلِ لَهُ یہ کس کے درجے میں ہے اس ناپاکی کو اٹھانے کے درجے میں ہے اَئِلِ النَّجَسِ یعنی ناپاکی کو لِيَنَّهُ اِذَا سَجَدَ عَلَ النَّجِسِ اسی کیونکہ جب اس نے سجدہ کیا ناپاک جگہ پر اَخَذَ وَجْهُهُ صِفَتًا نَّجِسِ تو اس کے چہرے نے لے لی اس ناپاک کی صفت جگہ تو وہ ناپاک تھی جب اس کا چہرہ اس کے ساتھ مل گیا تو اس نے بھی اس کی صفت لے لی یہ بھی کس کی طرح ہوا جب اس پر کیا لگی ہو نجاست یعنی نیجلی المجاورتی بوجہ مجاورت کا معنی ہے ایسے پڑوس ہے یہاں مراد ہے اتصال ووجہ اتصال مل جانے کی وجہ سے اس کے ساتھ فَلَمْتُ جَدِ تَحَارَةُ فِي بَعْضِ اَجْزَائِ صَلَاتِ پس پاکی نہ پائی گئی نماز کے بعض اجزا میں نماز میں تو کیا ضروری تھا کہ پوری نماز اس حالت میں ادا کی جائے پاکی کی حالت میں اور جب اس نے نجس جگہ پر سجدہ کیا تو اب اس کا چہرہ گویا اس پر ہی نجاست لگیا صرف اس سجدے کے اندر تو پوری نماز میں پاکی پائی گئی کہ بعض اجزا میں نہ پائی گئی حانکہ ضروری تھا کہ پوری نماز میں پاکی ہونی چاہیے تو کچھ اجزا کے اندر پاکی والی حالت نہ رہی لہذا نماز ہی کیا ہو جائے گی فاصل وَالتَّذِيرُ عَنْ حَمْلِ النَّجَاسَتِ فَرْضٌ دَائِمٌ اور پاک کی حاصل کرنا نجاست اٹھانے سے یہ دائمی فرض ہے فَيَسِيرُ زِدُّهُ مُفَوِّتًا لِلْفَرْضِ تو اس کی ضد جو ہے وہ فوج کرنے والی ہو گئی فرض کو کما فِسْصَوْمِ جیسے کس کے اندر روزے کے اندر فَقَمَاً النَّلْقَفْ عَنْ قَضَاءِ شَهُوَتِ فرض ہون فِسْصَوْمِ جیسے کہ رکنا شہوت کو پورا کرنے سے یہ فرض ہے روزے میں روزے کی حالت میں بھئی کھانا پینا بھی حرام اور بی بی سے صحبت بھی حرام تو شہوت پوری کرنے سے رکنا یہ روزے کے اندر فرض ہے تو اگر وہ صحبت میں مصروف ہوگا تو یہ فرض کیا ہو جائے گا اور روزے کی کسی ایک جوز میں رکنا ضروری ہے یا پورے روزے میں پورے تو ایک جوز کے اندر صحبت تو ایک جوز میں پائی جائے گی لیکن اس سے پورا روزہ ہی کیا ہو جائے گا فاسد اسی طرح پورے روزے کے اندر کھانے پینے سے رکنا فرض ہے اگر کسی ایک جوز کے اندر بھی کھانا پینا پایا جائے گا تو وہ روزہ کیا ہو جائے گا فاسد اسی طرح پوری نماز کے اندر پاکی ضروری ہے اگر ایک جوز کے اندر بھی ناپا کیا جائے گی تو پوری نماز کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی تو کہتے ہیں فَقَمَانَ الْقَفْانَ قَضَائِ شَهْوَتِ فَرْضٌ فِي صَوْمِ جیسے کہ رکنا شہوت پوری کرنے سے یہ فرض ہے روزے کے اندر وَصَوْمُ يُفَوْوِتُ بِالْاقْلِ فِي جُزْءٍ مِّن وَقْتِهِ اور روزہ جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اس کے وقت میں کسی جز کے اندر کھانے سے فَقَذَارِ قَلْقَفْ وَعَنْ حَمِّن نَجَاسَتِ فَضٌ فِي صَلَاتِ اسی طرح نجاست اٹھانے سے رکنا یہ فرض ہے نماز کے اندر وَهُوَ يُفَوِتُ بِالْسُجُودِ عَلَى مَكَانِ النَّجِسِن اور یہ فرض فوت ہو جاتا ہے نجس ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے سے فتف سودو تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی وَلَمَّا فَرَغَ الْمُسَنِّفُ عَنْ بَيَانِ اَقْسَامِ الْكِتَابِ بِلَوَاحِقِهَا اور جب مصنف رحم اللہ فارغ ہوئے کتاب اللہ کی اقسام کے بیان سے بِلَوَاحِقِهَا ساتھ اس کے لواحق اس کے ساتھ اور کچھ باتیں بحثیں جو انہوں نے ذکر کھیں تو کتاب اللہ کی بحث اور اس کے لواحق اس کے ساتھ اور جو چیزیں ملے نہیں تھیں ان کی بحث سے فارغ ہوئے تو وہ لے کر آئے وہ کچھ چیزیں جو کتاب اللہ سے ثابت ہیں بھئی وہ کیا چیزیں ہیں مِن آگے بیان آیا مَا کا بعض وہ چیزیں جو کتاب اللہ سے ثابت ہیں مِنَ الْأَحْكَامِ الْمَشْرُوعَةِ یعنی کہ احکامِ مشروعہ یہ وہ لے کر آئے مصنف اس کے بعد اقتداءً لفخر الاسلامی اقتداء کرتے ہوئے علامہ فخر الاسلام کی وَقَانَ يَنْبَغِيْ اور مناسب یہ تھا کہ مصنف اس کو قیاس کے بعد ذکر کرتے فِي جُمْلَتِ بَحثِ الْأَحْكَامِ الْآَاتِيَتِي وہ احکام جو آنے والے ہیں ان کی جملہ بحث کے اندر لے کر آتے کما فعل ذالکہ صاحب التوضیح جیسے کہ کس نے کیا ہے صاحب توضیح نے توضیح احناف کی اصول فقہ کی بڑی مضبوط کتاب ہے مالانا بڑی مضبوط کتاب مالی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے احناف کی اصول کی کتابوں میں کمزوری ہے اور ایک کتاب بڑی مضبوط ہے اور وہ توضیح ہے بھئی توضیح وہ ابحاث ذکر کرنے لگے ہیں بھئی فَقَالَ فَاسْ مُسَنِّ فَرْمَ فَرْمَایَا فَاصْلٌ الْمَشْرُوعَاتُ عَلَى نَوْعَيْنِ مَشْرُوعَاتُ جو ہیں وہ دو قسم پر ہیں عظیمتن ایک کیا ہے عظیمت ہے ایک آگے آئے گا ایک رخصت ہے بھئی دیکھیں عظیمت بتلائیں گے کہ وہ چیزیں جس طرح ابتداءن کوئی حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے واجب ہوا ہے اس کو کہیں گے عظیمت اس میں کسی عذر کا دخل نہ ہو اور عذر کی وجہ سے اس میں جو سہولت ملے گی اس کو رخصت کہیں گے مثلا بھئی روزے کا ابتداءن کیا حکم ہے کہ ہر عاقل بالک مسلمان پر روزہ فرض ہے لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو شریعت نے رخصت دے دی کہ یہ اگر بعد میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے ابھی نہیں رکھنا چاہتا تو ابھی افطار بے شک کر لے روزہ نہ رکھے اور بعد میں کیا کر لے اس کی قضا کر لے تو یہ جو ابتداءن حکم ہے بغیر عوارض کے اس کو کہتے ہیں عظیمت اور عوارض کی وجہ سے جو حکم بدلا اور جو حکم دوسرا آیا اس کو کیا کہتے ہیں رخصت کہتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں مشروعات جو ہیں وہ دو قسم پر ہے ایک عظیمت ہے یعنی ان الاحکام المشروعت بتلایا بھئی مشروعات سے کیا مراد ہیں احکام مشروعات وہ احکام جو مشروع ہوئے ہیں اللہتی شرعہ اللہ تعالی لعبادہی وہ جن کو اللہ نے مشروع فرمایا ہے اپنے بندوں کے لئے علان وعینی وہ دو قسم پر ہیں احدہم العظیمتو والثانی الرخصتو ایک ان میں سے عظیمت ہے اور دوسرے رخصت ہے فَالْعَظِيمَتُهُوَ هِيَسْمٌ لِمَا هُوَ أَصْلٌ مِّنْهَا فَسْعَظِيمَتُ وَالْنَامِ ہے جو اصل ہیں ان مشروعات میں سے غیر متعلق بالعوارضی جو عوارض سے متعلق نہیں ہے جس میں عوارض کا دخل نہیں ہے بھئی یعنی لَمْ يَكُنْ شَرْعُهَا بِعْتِبَارِ الْعَوَارِضِ یعنی اس کے مشروع ہونا جو ہے وہ عوارض کے اعتبار سے نہ ہو کما کانا شرع الافطار بِعْتِبَارِ الْمَرَضِ جیسے کہ افطار کا مشروع ہونا مرض کے اعتبار سے ہے تو یہ تو عارض کی وجہ سے ہے بھئی کہ اب انسان کیا کر سکتا ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے بَلْ يَكُنْ حُکْمًا اَصْلِيًا مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى بلکہ یہ اصلِ حُکم ہے اللہ کی طرف سے ابتدائی طور پر ہی سواء انکانا متعلقا بالفعلی برابر ہے کہ وہ متعلق ہو فعل کے ساتھ کل مامورات جیسے مامو جن کا حکم دیا گیا ہے اور متعلقا بھی ترکی یا اس کا تعلق کس سے ہو ترک سے ہو کل محرمات جیسے کہ محرمات ہیں حکم دیا گیا باز اکات کسی چیز سے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور باز اکات کسی چیز سے رکنے کا حکم دیا جاتا ہے تو برحال ابتدائن بغیر عوارث کے جو حکم ہے اس کو کیا کہتے ہیں عظیمت کہتے ہیں اور عوارث کی وجہ سے جو حکم ہے اس کو کیا کہتے ہیں رخصت کہتے ہیں وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعِن اور یہ عظیمت چار قسم پر ہے لِأَنَّهَا لَا تَخْلُمٍ اَنْ يُكَفَّرَ جَاحِدُهَا أَوْلَا اسی کیونکہ یہ خالی نہیں ہے یا تو کافر قرار دیا جائے گا اس کے انکار کرنے والے کو اَوْلَا یا نہیں جاہد انکار کرنے والا کافرہ یو کافر و تکفیر کا معنی ہے کافر قرار دینا کافر بنانا نہیں کافر تو اس انسان کا اپنا عمل اس کو کافر بناتا ہے پھر علماء صرف کیا کرتے ہیں وہ کافر قرار دیتے ہیں بتلاتے ہیں کہ اس چخص کا یہ عمل کفر والا عمل ہے یہ کافر اس عمل کی وجہ سے ہوا بھئی لیا ناہا لا تخلو اسی کیونکہ وہ خالی نہیں ہوگا یا تو اس کے انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا جائے گا یا کافر قرار نہیں الْاوَلُہُوَ الْفَرْضُ پہلا جو ہے وہ کیا ہے فرض فرض وہ ہے بھئی جس کے کرنے والے کو کافر قرار دیا جاتا ہے جو شخص فرض کا انکار کرے گا نماز کا انکار کرتا ہے روزے کا انکار کرتا ہے حج کا انکار کرتا ہے اس کو کیا کہیں گے کافر یا اس کے انکار کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا اس میں پھر وہ دو حال سے خالی نہیں کہ اس کے چھوڑنے پر سزا آخرت میں ملے گی یا آخرت میں سزا نہیں ملے گی اگر آخرت میں سزا ملتی ہے اس کے چھوڑنے پر تو یہ واجب ہے یہ کیا ہے لئنہا لا تخلو من اینکفر جاہدوها اولا اس لئے کیونکہ عظیمت یہ خالی نہیں ہے یعنی دو احوال سے خالی نہیں ہے کہ کافر قرار دیا جائے گا اس کے انکار کرنے والے کو اولا یا کافر قرار نہیں دیا جائے گا الاول هو الفرض پہلی کیا قسم کیا ہے وہ فرض ہے وثانی لا یقلو اما یعاقب بطر کہ اولا اور دوسی قسم وہ پھر خالی نہیں ہے یا تو سزا دی جائے گی اس کے چھوڑنے پر اولا یا سزا نہیں دی جائے گی الاول هو الواجب پہلا کیا ہے واجب یعنی جس کے چھوڑنے پر سزا دی جائے گی وثانی لا یقلو اما این استحق تارکوہ الملامت اولا کیونکہ دوسری قسم جس کے چھوڑنے پر سزا نہیں ہے وہ پھر دو حال سے خالی نہیں یا تو اس کو چھوڑنے والا ملامت کا مستحق ہوگا یا مستحق نہیں ہوگا فالاول هو السنت پہلے قسم کیا ہے سنت ہے یعنی جس کو چھوڑنے والا ملامت کا مستحق ہوگا وثانی هو النفل اور دوسری قسم کیا ہے نفل ہے بھئے اس پر اشکال ہوتا ہے آپ نے ہمیں چار قسمیں گنوا دی فرض واجب سنت اور نفل حرام بھی تو ایک حکم شرعی ہے بعض چیزوں کو کیا قرار دیا جاتا ہے حرام اسی طرح بعض مقروحے تحریمی ہیں تو جواب یہ بھئی کہ حرام جو ہے داخل ان فی الفرضی وہ داخل ہے فرض میں بے اعتبار اس ترک کی ترک کے اعتبار سے یعنی حرام بھی کس میں داخل ہے فرض میں داخل ہے لیکن یہ ترک کے اعتبار سے ہے معلوم ہو فرض دو قسم پر ہوا کچھ چیزوں کا کرنا فرض ہے کچھ چیزوں کا چھوڑنا فرض ہے بھئی تو جو چھوڑنا جن کا فرض ہے وہ چیزیں حرام ہیں وہ اسی میں داخل ہو گئیں وَقَذَلْ مَقْرُوحُ فِي الْوَاجِبِي اور اسی طرح مقروحے تحریمی کس میں داخل ہے واجب معلوم ہو واجب دو قسم پر ہے کچھ چیزوں کا کرنا واجب ہے کچھ چیزوں کا چھوڑنا واجب ہے جن چیزوں کا چھوڑنا واجب ہے وہی کیا ہیں دراصل مقروحے تحریمی ہیں وَالْمُبَاہُ مِمَّا لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ بِالْمَعْنَا لَذِي قُلْنَا اور مباہ جو ہے مِمَّا ان چیزوں میں سے ہے لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ جو مشروع نہیں ہے بِالْمَعْنَا لَذِي قُلْنَا اس معنی کے اعتبار سے جو ہم نے کہی بھئی مباہ وہ مشروع نہیں ہے اس معنی کے اعتبار سے جو ہم نے کہا بھئی بھئی یہ اشکال کا جواب دے رہے ہیں اشکال یہ کہ ابھی بھی ایک چیز باقی رہ گئی اور وہ مباہ ہے آپ نے ہمیں فارس واجب سنت نفل حرام اور مقروح تحریمی ان کو تو آپ نے شمار کر لیا ایک قسم رہ گئی اور وہ کیا ہے مباہ بھئی تو جواب دے رہے ہیں کہ بھئی مباہ داخل نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں کیونکہ مباہ وہ مشروع نہیں ہے اس معنی کے اعتبار سے جو ہم نے کہا بھئی جو ہم نے کہا کس اعتبار سے کہتے ہیں اس معنی کے اعتبار سے مباہ ان مشروع میں داخل نہیں ہے کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا وہ چیزیں جن کو اللہ نے مشروع فرمایا ہو یعنی جن کا حکم دیا ہو بھئی جن کا حکم دیا ہو اور مباہ وہ تو ایسی چیز نہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے لہٰذا اگر یہ داخل نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں بعضوں نے اور جواب دیا وہ کہتے ہیں مباہ بھی نفل میں داخل ہے بھئی مباہ کس میں داخل ہے نفل میں داخل ہے بھئی کس طرح کہتے ہیں بھئی نفل کی کیا تعریف ہوئی کہ اس کے انکار کرنے والے کو کافر بھی نہ قرار دیا جاتا ہو اس کے چھوڑنے پر سزا بھی نہ ہو اور اس کے چھوڑنے پر ملامت بھی نہ ہو یہی تعریف ہوئی نا اس کے چھوڑنے پر ملامت بھی نہ ہو تو وہ ہے نفل تو مباہ پر بھی یہ تعریف صادق آ رہی ہے اس کے انکار کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیا جاتا اس کے چھوڑنے پر سزا نہیں ہے اور اس کے چھوڑنے پر ملامت نہیں تو ساری تعریف نفل والی اس پر بھی صادق آ رہی ہے لہٰذا یہ کس میں داخل ہوا نفل ہی میں داخل ہو گیا فَلْأَوَّلُ فَرِيزَةٌ پس پہلی قسم فریضہ ہے بھئی وہی فرض کی بات بھئی یہ تو شارح میں بتلایا تھا بھئی فرض اسے کہتے ہیں واجبی سے سنت اسے اب متن میں بھی وہ بتلائیں گے کہتے ہیں فَلْأَوَّلُ فَرِيزَةٌ پس پہلی قسم جو ہے عظیمت کتنی قسم پر بتلایا چار پس ان میں سے پہلی قسم فریضہ ہے وَهِيَمَا لَا يَخْتَمِلُوا زِعَادَتًا وَلَا نُقْصَانًا اور یہ وہ عظیمت ہے جو احتمال نہیں رکھتی زیادتی اور کمی کا یعنی جس میں یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے اس میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہیں کی جا سکتی ثابتت بِدلیلِن ثابت ہو یہ ایسی دلیل کے ذریعے لا شبہتہ فیہی جس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو یعنی دلیلِ قطعی کے ذریعے ثابت ہوگا بھئی کس کے ذریعے فرض جو ہے یاد رکھو وہ ہمیشہ دلیلِ قطعی کے ذریعے ثابت ہوگا کیونکہ ابھی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ فرض کے انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا جائے گا معلوم ہوا یہ اتنی مضبوط بات ہے اتنی قطعی ہے کہ اس میں ذرہ بھر بھی شبہ کی گنجائش نہیں پھر ایک شب کیا کر رہا ہے اس کا انکار کر رہا ہے تو اسے کیا قرار دیں گے کافر بھئی تو معلوم ہوا اس میں ایک تو یہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے مثلا زہر کی چار رکعتیں ہیں آثر کی چار رکعتیں ہیں مغرب کی تین رکعتیں ہیں کسی قسم کی ان میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں اور یہ قطعی دلیل کے ذریعے ثابت ہیں جن میں کسی قسم کا شب اور شبہ نہیں ہے فَعَدَادُ الرَّكَعَاتِ وَسْسِيَامَاتِ پس رکعتوں کی تعداد اور روزے جو ہیں وَكَفِيَتُ هُمَا اور ان کی کیفیت جو ہے کُلُّ هَا مُتَعِيَنُن بِتَعِيَنِن یہ سب کے سب متعین ہیں تَعِيَن کے ساتھ لَزْدِيَادَ فِيهِ وَلَا نُقْصَانَ نَا اِن مِن زیادتی ہے ہو سکتی ہے اور نا کمی وَسَابِتُن بِمَقْتُوعِن اور یہ ثابت ہیں ایسی قطعی دلیل کے ذریعے لَا يَخْتَمِلُ الشُبْحَاتَ جو شبہ کا احتمال نہیں رکھتی وَلَا يُقَالُوا اِنَّهُ يَتْيَتَنَا وَلُوا بَعْضَ الْمُبَاحَاتِ وَالنَّوَا وَالنَّوَا فِلِسَابِتَ تَعِنِ قَذَالِقَ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ یہ تو شامل ہے بعض مباحات کو بھی بعض مباح چیزوں کو بھی وَالنَّوَا فِلِ اور بعض نوافل کو بھی شامل ہے اَسَّابِتَ تَعِنِ قَذَالِقَ جو کہ اس حال میں کہ وہ اسی طریقے پر ثابت ہیں بھئی انہوں نے تعریف کیا کی کہ جو کمی اور زیادتی کا احتمال نہ رکھتے ہوں وہ عظیمت ہے جو کمی اور زیادتی کا احتمال نہ رکھے اور ایسی دلیل کی ذیت ثابت ہو جس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو کہتے ہیں اس پر تو بعض مباحات بھی داخل ہو رہے ہیں بعض نوافل بھی داخل ہو رہے ہیں کیونکہ وہ بھی کتاب اللہ سے ثابت ہیں اللہ کیا فرماتے ہیں قُلُو وَشْرَبُو کھاؤ اور پیو بھئی کھانے اور پینے کا مباح ہونا ثابت ہوا یا نہیں ہوا اسی طرح تو بعض چیزیں مباحات اور نوافل وہ کتاب اللہ سے ثابت ہیں جب کتاب اللہ سے ثابت ہیں تو ان میں کسی قسم کا شک اور شبہ ہے کسی قسم کا بھی شک اور شبہ نہیں لہٰذا وہ بھی فرض کی تعریف میں داخل ہو رہے ہیں تو جواب دیں گے مصنی شارح بھئی کہ فرض کی ہم نے کیا تعریف کی وَحِيَا مَا یہ مَا سے مراد عظیمت ہے کیا مراد ہے عظیمت مراد ہے اور جب مَا سے مراد عظیمت لے لی تو یہ چیزیں وہیں پر خارج ہو گئیں آگے تعریف کی وجہ سے اب وہ پھر داخل نہیں ہوں گی وہ تو خارج ہو چکی ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ یہ تو بعض مباح اور نوافل کو بھی شامل ہیں اثابت تینک اثالک اس حال میں کہ وہ بھی اسی طرح ثابت ہیں یعنی ان میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے لِأَنَّ قَلِمَةَ مَا عِبَارَةٌ عَنْ عَظِيمَةٍ مَا حُودَةٍ اس لیے کیونکہ کلمہ ما جو ہے وہ عبارت ہے اس عظیمت سے جو متعین ہے لَمْ يَتَنَا وَالْحَا قَتُّ جو اس کو کبھی بھی شامل نہیں ہے وہ اس میں داخل ہی نہیں ہے بھئی کَلْ ایمَانِ وَالْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ جیسے کہ ایمان ہے بھئی ایمان کیا ہے فرض وَالْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ اور جیسے ارکانِ اربع وَحِیَ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصَّومُ وَالْحَجُ یعنی کہ نماز روزہ زکاة اور حج بھئی وَحُکْمُهُ الْلُزُومُ عِلْمًا وَتَصْتِقًا بِالْقَلْبِ اور حُکم اس کا جو ہے وہ لازم ہونا ہے لازم ہے یہ فرض جو ہے وہ کیا ہوگا لازم ہوگا علما باعتبار علم علم سے مراد ہے یقین علم سے کیا معنی ہے یقین یعنی اس پر یقین لازم ہوگا یعنی اس کا اعتقاد رکھنا کیا ہوگا تو اس کا علم جو ہے حکم کیا ہے لازم ہونا ہے باعتبار علم کے اس کا وَتَصْتِقًا بِالْقَلْبِ اور حکم اس کا کیا ہے لازم ہونا کس اعتبار سے تصدیق قلبی کے اعتبار سے یعنی دل سے بھی کیا کرے اس کی تصدیق کرے دل سے بھی اس کو اسی طرح مانے قِيلَهُمَا مُتَرَادِفَانِ اچھا بھئی مطن میں آیا وَحُکْمُهُ الْلُزُومُ حکم کیا ہے اس کا فرض کا لازم ہونا کہ لازم ہوگا بھئی انسان پر اور آگے کہا عِلْمَ وَتَصْتِقًا بِالْقَلْبِ کیا یہ دونوں ایک چیز ہیں بعض نے کہا ہاں یہ دونوں ایک چیز ہیں بھئی عِلَمْ اور تصدیق بِالْقَلْبِ کیا ہے یقین یعنی دل ان کا اعتقاد رکھے دل سے ان کو یقین کرے ان کو مانے بھئی مصنف بتائیں گے نہیں بھئی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ایک ہے یقین وہ عام ہے اختیاری بھی ہو سکتا ہے اور غیر اختیاری بھی اور تصدیق بالقلب کیا ہے وہ اختیاری چیز ہے دل سے جیسے بھئی دیکھیں کفارِ مکہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانتے تھے بھئی وہ نشانیات وغیرہ دیکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانِ مبارک سے قرآن سنتے تھے اسی سے ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ انسانی کا علام نہیں بھئی یہ انسانی کا علام نئی موجزات وغیرہ دیکھتے تھے ان کے کردار پاکیزگی دیکھتے تھے ان سب چیزوں سے اتنا ان کو یقین تھا وہ جانتے تھے کہ یہ پیغمبر ہیں تو یقین ان کو بھی حاصل تھا لیکن تصدیق بالقلب یعنی یہ عقیدہ رکھنا اس کو سچا ماننا یہ ان کا اعتقاد نہیں تھا بھئی اختیاری تو اختیاری طور پر وہ اس کو مانتے نہیں تھے غیر اختیاری طور پر یقین ان کو بھی حاصل تھا بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں قیلہما مترادفانی کہا گیا ہے یہ دونوں مترادف ہیں والاساحو اور صحیح قول یہ ہے کہ انہ تصدیق ما یعتقد فیہی بالاختیار القصی کہ تصدیق وہ ہے جس میں اعتقاد رکھا جائے اختیار قصی یعنی بالارادہ اختیار کے ساتھ جس میں اعتقاد رکھا جائے وہ آقص من العلم اور وہ من العلم القطعی اور وہ علم قطعی سے آقص بھئی علم تو عام ہے اختیاری بھی قطع علم یقین ہو یقین میں نے بتایا اختیاری بھی ہو سکتا ہے اور غیر اختیاری بھی ہو سکتا ہے تو وہ عام ہے اور یہ تصدیق بالقلب اس کے مقابلے میں آخص ہے اس قد یحصل بلا اختیاری اس لیے کیونکہ یہ علم قطعی یعنی یقینی علم جو ہے کبھی کبھار بغیر اختیار کے بھی حاصل ہو جاتا ہے وَلَا يُصَدَّقُ بِهِ اور تصدیق نہیں کی جاتی کما کانا لِلْکُفَارِ الَّذِينَ يَعْرِفُونَهُ کمای عارفون ابنا اہم جیسے کہ وہ کفار جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کمای عارفون ابنا اہم جیسے کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے تھے یعنی بچوں میں جس طرح ان کو کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں تھا یقین تھا کہ یہ ہماری اولاد ہے اسی طرح پیغمبر کو بھی وہ پہچانتے تھے کہ یہ یقیناً کیا ہے اللہ کے رسول ہیں لیکن پھر بالعرادہ وہ اس کو مانتے نہیں تھے تو اس کا حکم کیا بیان کیا بی فرد کا وَحُقْمُهُ الْلُزُومِ اس کا حکام لازم ہونا ہے باعتبار علم کے اور باعتبار تصدیق قلبی کے وَعَمَلًا بِالْبَدْنِ اور لازم ہونا ہے باعتبار عمل کے بدن سے بھئی بھئی یاد رکھئے فرض جو ہے اس میں اعتقاد بھی ضروری اور عمل بھی ضروری اعتقاد اگر نہیں رکھتا تو بھی ابھی بتلایا کہ اس کے انکار کرنے والے کو کیا قرار دیا جائے گا تو اس میں اعتقاد بھی ضروری ہوتا ہے اور عمل بھی واجب ہے جبکہ آگے واجب آئے گا اس میں اعتقاد ضروری نہیں واجب نہیں البتہ عمل کیا ہے واجب ہے بھئی تو یہ معنی ہے کہ اس کا حکم کیا ہے اعتقاد کے اعتبار سے بھی لزوم اور بدنی عمل کے اعتبار سے بھی لزوم لزوم ففی العبادت البدنیتی پس عبادت بدنیا کے اندر ہوا اداؤہا بالبدنی اس کو اس کو ادا کرنا ہے بدن کے ساتھ وفی المالیتی اور عبادت مالیت کے اندر اعتاؤہا وہ اس کو عطا کرنا ہے او انابت وکیل لہا یا نائب بنانا ہے کسی وکیل کو اس کے لئے حتی حتی یکفر جاہدو حتی یکفر جاہدو یہاں تک کہ کافر قرار دیا جائے گا اس کے انکار کرنے والے کو یعنی نسبت کی جائے گی کفر کی طرف اس کے انکار کرنے والے کی بھئی مطن میں میں نے پڑا حتی یکفر اکفر یکفر اکفار اس کے معنی کیا کیے شارح نے دوسرے کی طرف کفر کی نسبت کرنا وہی معنی دوسرے کو کافر قرار دینا تو یہاں پر اگر یکفر بھی پڑا جائے حتی یکفر تو بھی معنی ٹھیک رہے گا لیکن علماء اور شارحین منار کی دوسری شروحات میں اس کے دیگر شارحین لکھتے ہیں کہ اگر جو لغوی اعتبار سے یکفر بھی پڑنا یہاں سہی لیکن مطن کی جو روایات آئیں ہیں وہاں وہ باب تفعیل سے نہیں بلکہ کس باب سے ہیں باب افعال سے تو اس کو اس لئے یکفر پڑھیں بھئی حتی یکفر جاہدو یہاں تک کہ کافر قرار دیے جائے گا اس کے انکار کرنے والے کو یعنی نسبت کی جائے گی کفر کی طرف اس کے انکار کرنے والے کی تفریعن علی العلم والتصدیق یہ تفریع ہے علم اور تصدیق پر بھئی کیا بتلایا تھا حکم کیا ہے فرض کا علم اور تصدیق کے اعتبار سے بھی لازم ہے اور عمل کے اعتبار سے بھی علم اور تصدیق کے اعتبار سے لازم ہے اسی پر تفریع کرتے ہوئے کہا انکار جو کرتا ہے عمل کی بات نہیں کی جو عمل نہیں کرتا اسے کافر قرار دیں گے بلکہ کیا کہا جو انکار کرتا ہے اسے کیا قرار دیں گے تو دیکھو یہ کس پر مرتب کیا علم اور تصدیق جو علم جو اس کو یقینی نہیں مانتا اور اس کی تصدیق نہیں کرتا اسے کیا قرار دیا جائے گا تو یہ تفریح ہوئی علم اور یقین تصدیق پر وَيُفَسَقَ تَعْرِكُهُ اور فاسق قرار دیا جائے گا اس کو چھوڑنے والے کو بلا عوزن بغیر کسی عذر کے بھئی جو چھوڑنے والا ہے اعتقاد تو ہے اس کا مانتا تو ہے لیکن چھوڑ دیتا ہے اس کو فاسق کو بغیر کسی عذر کے اس کو کیا کہیں گے فاسق بلا عوزر ان کے قید لگائی معلومہ عذر کی وجہ سے کوئی چھوڑ دے تو اس پر فاسق ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے مثلا کوئی بیمار ہے بیماری کی وجہ سے اب روزہ ابھی نہیں رکھتا تو اسے آپ فاسق نہیں کہیں گے کیونکہ وہ اسے عذر ہے بھئی کہتے ہیں تفریحون علی العامل بالبدن یہ تفریح ہے عامل بالبدن پر اور احتراض کیا اس کے ذریعے اکراہ کے عذر کی وجہ سے چھوڑنے والے سے چھوڑنے سے اور رخصت کے عذر کی وجہ سے چھوڑنے سے یعنی کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ دے اکراہ کسی پر زبردستی کی جائے بھئی ایک شخص ہے وہ اب روزہ رکھنا چاہتا ہے دوسرے نے بندوق اٹھائی اور کہا کہ روزہ نہیں رکھنا تم نے اگر روزہ رکھا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اب وہ افتار کرتا ہے روزہ نہیں رکھتا تو اب اس کو فاسق نہیں قرار دیا جائے گا کیونکہ اس نے عذر کی وجہ سے فرض کو چھوڑا ہے تو کہتے ہیں وحترہ ذبہی آنی ترکی بیعذر الاکراہ و بیعذر الرخصتی احتراض کیا اس کے ذریعے رخصت کے عذر کی وجہ اور اکراہ کے عذر کی وجہ سے چھوڑنے سے فَإِنَّهُ لَا يُفَسَّقُهِنَ اسی کیونکہ اس وقت اس کو فاسق قرار نہیں دیا جائے گا وَالثَّانِ وَاجِبُنَ اور دوسری قسم عظیمت کی وہ واجب ہے وَهُوَ مَا ثَبَتَ بِدَلِيْنِ فِيهِ شُبْحَتُن اور وہ ہے جس کے جو ثابت ہو ایسی دلیل کے ذریعے فِيهِ شُبْحَتُن جس میں کیا ہو شُبْح پیچھے بھی مطن میں آئے تھا بِدَلِيْلِن لا شُبْحَتَ فِيهِ جس میں شُبْحَنَا ہو یہاں بھی آیا بِدَلِيْلِن فِيهِ شُبْحَتُن دلیلِن نَكِرَ آیا اور نَكِرَا کے بعد فِيهِ شُبْحَتُن کیوں بنتا ہے کیونکہ فِيهِ اپنے فائل سے مل کر کیا بننا ہے جملہ اور جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے نَكِرَا تو یہ اس نَكِرَا کے بعد نَكِرَا چونکہ آتا ہے اس کی صفت بنتا ہے یہاں بھی دلیل نَكِرَا فِيهِ شُبْحَتُن یہ جملہ اسمیہ ہے پورا فِيهِ خبر مقدم شُبْحَتُن مُتَدَا مُاخَر تو یہ پورا جملہ اسمیہ ہوا اور جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے نَكِرَا کے حکم میں لہٰذا یہ اس کی صفت بنے گا تو کہتے ہیں واجب وہ ہے جو ثابت ہو ایسی دلیل سے فِيهِ شُبْحَتُن جس میں کیا ہو شُبْحَا ہو قَلْ عَامِ الْمَقْصُوصِ الْبَعْضِ جیسے کہ عام مقصوصُ الْبَعْضِ وَالْمُجْمَل اور جیسے کہ مجمل ہے وَخَبْرِ الْوَاحِد اور جیسے کہ خبرِ وَاحِد ہے بھئی اہود ان دلیلیں بتلا رہے ہیں مئن جن میں شُبْحَ ہو عام مقصوصُ الْبَعْضِ وہ عام جسے باز افراد کی تخصیص کر لی جائے بھئی دیکھیں عام سے جب باز افراد کی تخصیص کر لی گئی تو جو باقی افراد ہیں ان سب کے اندر شُبْحَ آ گیا کہ پتہ نہیں یہ بھی حکم میں داخل ہے یا یہ اس کے اندر بھی وہ علت موجود ہے اور اس کو بھی نکالنا پڑے گا مثلا میں نے کہا کہ درجہ رابعہ والے تمام طلابہ کو سو سو روپیہ دیا جائے لیکن زید عمر اور بکر کو نہ دیا جائے اب آپ نے غور کرنا شروع کیا بھئی ان تین کی تخصیص کیوں ہوئی ان کو کیوں نکالا گیا حکم سے فرض کریں آپ کو علت پتہ چل گئی آپ مسنج کیے بھئی یہ تقرار نہیں کرتے اب یہ احتمال تو باقی سب کے اندر بھی ہے جس جس میں یہ علت آپ کو ملے گی آپ کیا کریں گے اس کو حکم سے نکال لیکن بہرحال جب تین کو نکال دیا تو باقی ہر ایک کے اندر احتمال ہے کہ شاید اس میں بھی یہ علت ہو اگر یہ علت ہے تو اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا تو باقیوں میں عمل تو کریں گے لیکن احتمال تو ہے شاید اس میں بھی کیا ہو یہ ولی علت ہو تو اب یہ قطعی رہایا زنی بن گیا بھئی زنی تو عام مخصوص البات زنی ہوتا ہے اسی طرح مجمل ہے خبر واحد جو ہے وہ بھی زنی ہے تو ان کے ذریعے جو ثابت ہوگا وہ واجب کہلائے گا فرض نہیں قصدقت الفطری والعضحیتی جیسے کہ صدقہ فطر ہے اور قربانی ہے عضحیت یا مشدد ہے بھئی فَإِنَّهُمَا ثَبَتَا بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الَّذِي فِيهِ شُبْحَةٌ اس سے کیونکہ یہ دونوں ثابت ہیں ایسی خبر واحد کے ذریعے جس میں کیا ہے شبہ ہے فَيَقُونَانِ وَاجِبَئِنِ تو یہ دونوں یعنی صدقہ فطر اور قربانی یہ واجب ہوں گے وَحُقْمُهُ الْلُزُومُ عَمَلًا لَا عِلْمًا عَلَى الْيَقِينِ بھئی اس واجب کا کیا حکم ہے کہتے ہیں لازم ہونا ہے باعتبار عمل کے یعنی عمل کے اعتبار سے تو یہ لازم ہے لَا عِلْمًا عَلَى الْيَقِينِ لیکن علم کے اعتبار سے یہ لازم نہیں عَلَى الْيَقِينِ یقینی طور پر بھئی یعنی اس میں یقین رکھنا اعتقاد رکھنا یہ واجب یہ ضروری نہیں لیکن عمل کرنا ضروری تو یہ فرق ہوا فرض میں اعتقاد بھی ضروری ہوتا ہے اور عمل بھی ضروری جبکہ واجب کے اندر عمل تو ضروری ہے اعتقاد ضروری نہیں فَهُوَ مِثْلُ الْفَرْضِ فِي الْعَمَلِ دُونَ الْعِلْمِ یہاں تک کہ یہ پس یہ فرض کی طرح ہے عمل کے اعتبار سے دون العلمی نہ کہ علم کے جیسے وہ فرض تھا عمل میں ضروری تھا یہ بھی عمل میں ضروری لیکن علم اس کا ضروری تھا اور اس کا علم یقین اس میں ضروری نہیں حَتَّى لَا يُكْفَرَ جَاحِدُهُ یہاں تک کہ کافر قرار نہیں دیا جائے گا اس کے انکار کرنے والے کو یہ کس پر تفریقی لِعَادَمِ الْعِلْمِ یہ تفریق اس پر لیے ہے عَادَمِ علم پر ہے وَيُفَسْقَتَارِكُهُ اور فاسق قرار دیا جائے گا اس کے چھوڑنے والے کو اِذَا اَسْتَخَفَ بِأَقْبَارِ الْعَاحَادِ جب یہ اس کو حلقہ سمجھے کس کی وجہ سے خبر واحد کی وجہ سے یعنی وہ یہ کہتا ہے بھئی یہ تو خبر واحد کی ذریعے ثابت ہے کس کی ذریعے ثابت ہے ہاں تو لہذا معلوم ہوا یہ واجب نہیں ہے خبر واحد کی وجہ سے اس کو کیا سمجھتا ہے وہ معمولی سمجھتا یعنی واجب نہیں سمجھتا واجب نہیں سمجھتا جب وہ اس کو حلقہ سمجھے اخبار آحاد کی وجہ سے مانا خود بیان کر رہے ہیں شارع بھائی حلقہ سمجھے اخبار آحاد کی وجہ سے کیا مانا بِاللَّا يَرَلْ عَمَلَ بِهَا وَاجِبًا یعنی یہ رائے نہ رکھے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے لا اَنْ يَتَهَا وَنَ بِهَا اس کو حلقہ سمجھے اس کا یہ مانا نہ کرنا اَنْ يَتَهَا وَنَ بِهَا کہ وہ اس کو حقیر سمجھے تحاون کا کیا مانا حقیر حقیر سمجھنے یہ مانا نہ کرنا بھئی اس لیے کیونکہ اگر حقیر سمجھتا ہے تو شریعت کو حقیر سمجھنا اور اس کی تحقیق کرنا یہ تو کفر ہے اس صورت میں اسے کیا قرار دیا جائے گا کافر قرار دیا جائے گا لا اَنْ يَتَهَا وَنَ بِهَا نہ یہ کہ اس کو حقیر سمجھے فَإِنَّ تَحَا وَنَ بِهِا شَرِيَةِ كُفْرٌ اس لیے کی شریعت کو حقیر سمجھنا یہ تو کفر ہے وَإِنَّمَا خَسَّ اَخْبَارَ الْآحَادِ بِذِّكْرِ اعتباراً لِلْغَالِبِي اور خاص کی اخبارِ آحَاد کو ذکر کے ساتھ اعتبار کرتے ہوئے غالب کا بھئی دیکھئے مطن میں کیا آیا جب وہ حلکہ سمجھے اس کو کس کی وجہ سے اخبارِ آحَاد یعنی خبرِ واحد کی وجہ سے اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے جیسے واجب ہمیشہ خبرِ واحد ہی سے ثابت ہوگا واجب کس سے ثابت ہوگا جسی لیے اس کیا کہا کوئی شخص اس خبرِ واحد ہونے کی وجہ سے یہ تو خبرِ واحد سے ثابت ہے اس لیے اس کو وہ واجب نہیں سمجھتا تو اسے یہ شبہ پڑتا تھا کہتے ہیں نہیں بھئی واجب صرف خبرِ واحد سے ثابت نہیں ہوتا ہم بتلا چکے ہیں عام مخصوص بعض مجمل وغیرہ کس کے ذریعے بھی کیا ثابت ہوگا واجب ثابت ہو جاتا ہے پھر بھئی مطن میں کیوں ذکر کیا اخبارِ آحاد کو اس کے ساتھ کہتے ہیں بھئی اکثر کی وجہ سے اکثر کس کے ذریعے ثابت ہوتا ہے واجب خبرِ واحد اس لیے اس کو ذکر کیا یہ معنی ہے وَإِنَّمَا خَسَ اخبارِ آحاد کو ذکر کے ساتھ خاص کیا اعتباراً للغالبی اعتبار کرتے ہوئے غالب کا اکثر کا لَا لِأَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَثْبُطُ إِلَّا بِأَخْوَارِ لَحَادِنَّكِ اس وجہ سے کہ واجب ثابت نہیں ہوتا مگر خبرِ واحد ہی سے یعنی واجب صرف خبرِ واحد ہی سے ثابت ہوتا ہے اس وجہ سے نہیں کیا بلکہ اکثر چونکہ خبرِ واحد سے ثابت ہوتا ہے اس لیے اس کو ذکر کیا فَأَمَّا مُتَعَوِّلًا فَلَا باقی اس اگر تاویل کرنے والا ہے تو نہیں انہوں نے کیا کہا کہ اس واجب کو چھوڑنے والے کو کیا سمجھا جائے گا فاصق اسے کیا قرار دیا جائے گا فاصق لیکن اگر وہ تاویل کرنے والا ہے پھر اسے فاصق بھی نہیں کہیں گے مثلا اگر اور علماء یا فقہہ انکار کریں واجب کا اور تاویل کرتے ہیں اس کی وجہ ذکر کرتے ہیں کہ بھئی یہ کتاب اللہ کے مخالف ہے یا یہ ثابت ہے خبر حدیثِ ضعیب سے یا حدیثِ غریب سے تو اس صورت میں ان کو فاصق بھی قرار نہیں دیا جائے گا اس لیے کہ یہ جو انہوں نے تاویل کی یہ کوئی اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے نہیں کی بلکہ تو یہ تو اس چیز کی وجہ سے کی جو علماء کو ورثے میں ملی ہے یعنی دقتِ نظر اور ذہانت بھئی دقتِ نظر اور گہری گہرائی علوم میں ان کو عطا کی گئی تو اس علوم میں گہرائی اور ذہانت کی وجہ سے انہوں نے غور و فکر کیا اور پھر بتلایا تو کہ یہ اس وجہ سے یہ ثابت نہیں ہے بھئی تو وہ اس پر مانتے نہیں عمل ہی نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے ان پر یہ حکم نہیں لگایا جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی فَأَمَّا مُتَعَوِّلًا بَاقِي وُجْءِ تَعْوِيل کرنے والا فَلَا عَيْفَأَمَّا تَرْكُ الْعَمَلِ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ بِطَرِيقِ تَعْوِيلِ اور باقی عمل کو چھوڑنا اخبارِ آحاد کی وجہ سے بِطَرِيقِ تَعْوِيلِ تَعْوِيل کے طریقے پر عمل کو کیا کر دیتا ہے چھوڑ دیتے ہیں کس کی وجہ سے قبرِ واحد ہونے کی وجہ سے بِطَرِيقِ تَعْوِيلِ تَعْوِيل کے طریقے پر بِأَنْ يَقُولَ بَعِئِ طور کی یوں کہتے ہیں حَادَ الْخَبَرُ زَعِيفٌ اَوْ غَرِيبٌ اَوْ مُخَالِفٌ لِلْقِتَابِ یہ خبر یا تو ضعیف ہے یا غریب ہے یا کتاب اللہ کے مخالف ہے فَلَا يُفَسَّقُ بِهِ تو اس کی وجہ سے فاسق قرار نہیں دیا جائے گا لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ لِلْحَوَا وَشَهْوَتِ اسی لیے کیونکہ یہ ہوا کہتے ہیں خواہش نفسانی کو یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی لیکن یہ اب اکثر استعمال ہوتا ہے بری خواہش نفس کے اندر اسی لیے کیونکہ یہ بری خواہش نفس اور شہوت کی وجہ سے نہیں ہے یہ جو انہوں نے قول کیا بَلْ مِمَّا تَوَارَسَ بِهِ الْعُلَمَاءُ بلکہ یہ ان چیزوں میں سے ہے تَوَارَسِ بِهِ الْعُلَمَاءُ جو علماء کو ورثے میں ملی ہے لِأَجْلِ الدِّقَّةِ وَالْفَطَانَةِ گہرائی اور ذہانت کی وجہ سے گہری سوچ اور گہرے غور و فکر اور ذہانت کی وجہ سے یہ ورثے میں ملی ہے وہ اس طرح غور و فکر کرتے ہیں اور اسی طرح وہ احکام نکالتے ہیں بھئی چلیے بس بھئی حَدَا وَالْمَرَا اللہ علم بحقیقات الکلام